اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے بنائی تمہارے لئے تمہاری جانوں سے ازواجہ جوڑے یوں کرے مانا اللہ تعالیٰ نے بنائی تمہارے لئے تمہاری جانوں سے ازواجہ بیویاں وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ عَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ بنائے تمہارے لئے تمہاری بیویوں سے بیٹے وَحَفَدْ عَرْبُوتِي وَرَزَقَكُمْ مِّنَتْطَيِّبَاتِ اور دی تم کو پاکیدہ چیزیں اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِهُمْ يَكْفُرُونَ کہ آج ساتھ باطل کے وہ ایمان لاتے ہیں اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمت کے وہ انکار کرتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی سواء مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْعَا کہ نہیں مالک واسے اپنے رزق کے آسمانوں سے اور زمین سے شیعہ کچھ بھی وَلَا يَنْسَطِعُونَ اور نہیں وہ طاقت رکھتے فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ اسنا بیان کرو واسے اللہ تعالیٰ کے مثالیں اِنَّ اللَّهِ عَلَمُوا أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے بزشتہ سبق میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل سمات کیے آج کی زیر سبق آیات میں رب العزت نے ایک مثال دے کے مسئلہ توحید سمجھا دیا رب تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے ہاں تمہارے غلام جنس کے اعتبار سے وہ بھی انسان ہیں عرب کی سرزمین پہ بقاعدہ غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی اور جانوروں کی طرح ان کے منڈیاں لگتی تھی ہمارے ہاں دن متعین ہیں فلان دن فلان جگہ منڈی ہے فلان دن فلان جگہ منڈی ہے فلان دن فلان جگہ منڈی ہے گجرہ والا میں بھی ہیں لاہور میں بھی ہیں اس طرح غلاموں کی منڈیاں لگتی تھی غلام فروخت ہوتے تھے خریدے جاتے تھے باندھییں فروخت ہوتی تھی خریدی جاتی تھی لیکن جو آدمی بھی کسی غلام کو اپنی ملکیت میں لاتا یا کسی خاتون کو بطورے باندھی کے لونڈی کے اپنی ملکیت میں لاتا اس کو اپنے ساتھ برابر اسی طرح جس طرح خود مختار اپنی جائداد میں برداست نہیں کرتا تھا اور غلام بھی خود مختار نہیں ہوتا تھا کھانے پینے میں بچارہ آزاد نہیں ہے بغیر آقا کی مرضی کے بچارہ کھا بھی بھی نہیں سکتا تھا آنے جانے میں آزاد نہیں ہے پہننے میں آزاد نہیں ہے کسی کامکاج میں آزاد نہیں ہے سفر میں آزاد نہیں ہے تو اپنے غلاموں کا اپنے برابر برداشت بھی نہیں کرتے تھے کوئی نہیں یہ برداشت کرتا تھا کہ میرے جیسا مکان میری جیسی سواری اور میرے جیسی پوشاک میرے جیسا اختیار میرے غلام کے پاس ہو میری لونڈی کے پاس ہو رب تعالیٰ فرماتی جس طرح تم اپنے غلاموں کو برداشت نہیں کرتے اللہ تعالیٰ بھی اپنے ساتھ شرق برداشت نہیں کرتا یہ بیان کے جا رہا ہے مَاللَّهُمْ فَضَّلَ بَعْدَكُمْ عَلَىٰ بَعْدٍ فِي الرِّزْقَ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی تمہارے باز کبر باز کے رزق میں فَمَالَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ نہیں وہ لوگ جن کو فضیلت دی گئی لٹانے والے اپنے رزق کو عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ اُبَرْا اُن کے جن کے مالک ہیں اُن کے دائیں ہاتھ فَمْ فِي سَوَا پس وہ برابر ہو جائیں فرمایا کوئی بھی نہیں برداشت کرتا رزق سے مراد کھانا پینا نہیں ہے رزق سے مراد مکمل اساسہ ہے جائداد ہے فیٹری ہے دکان ہے مال ہے مکان ہے یہ ساری چیزیں رزق میں آ رہی ہیں اَفَابِ نِعْمَتِ اللَّهِ جَهَدُونَ کیا ساتھ اللہ تعالی کی نعمت کے وہ انکار کرتے ہیں فرمایا جس طرح تم غلاموں کو اپنے ساتھ برابر برداشت نہیں کرتے اللہ تعالی بھی اپنے ساتھ کسی کو شریک برداشت نہیں کرتا وہ وحدہ ہو لا شریک ہے یہاں تو جنس بھی ایک ہے پھر بھی تم ان کو برابری میں شریک کرنا بہتر نہیں سمجھتے فرمایا اللہ تعالی بہتالہ اپنی مخلوق کو جن کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے جو بننے میں پلنے میں پرورش میں محتاج ہیں ان کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں اپنا شریک اور تم نے اللہ تعالی کے لیے بہت سارے بابوں کو شریک بنا رکھا ہے فلان بھی فلان بھی فلان بھی بگڑی بنانے والا ہے فلان بھی مشکل میں کام آنے والا ہے فلان بھی بیماری کو ختم کرنے والا ہے فلان بچے دینے والا ہے فلان مقدمہ میں کامیابی دینے والا ہے فرمائے یہ تمہارا تصور ہے تم نے اللہ تعالی کے لیے بیٹییں تجویز کی اپنے لیے بیٹے جو چیز خود ناپسند کرتے ہو وہ اللہ تعالی کے لیے پسند کر رہے ہو بیٹی اپنے لیے پسند نہیں کرتے اللہ تعالی کے لیے تم بیٹییں پسند کر رہے ہو اللہ تعالی نے بنایا تمہارا لیے تمہارے نفسوں سے جوڑے و جعالا لکم من ازواجکم بنین اور بنایا تمہارا لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے و حافظہ اور پوتے و رزقکم من الطیبات اور رزق دیا تم کو پاکیدہ چیزوں سے افا بالباطل یؤمنون کیا ساتھ بیکار چیزوں کے وہ ایمان لاتے اور ساتھ اللہ تعالی کی نعمتوں کے وہ انکار کرتے اللہ تعالی کی نعمتوں میں کچھ وہ نعمتیں ہیں جو نظر نہیں آتی ہیں کچھ وہ نعمتیں ہیں جو دکھائی بھی دیتی ہیں ٹٹولی بھی جاتی ہیں گویا کچھ حصی نعمتیں ہیں کچھ مانوی نعمتیں ہیں کچھ ظاہری نعمتیں ہیں کچھ باطنی نعمتیں ہیں باطنی نعمتوں میں ایمان کی دولت ہے عمال صالحہ ہے ظاہری نعمتوں میں انسان کا اپنا وجود تندرست پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی رہائش اس کی سواری اظہاری نعمتیں ہیں وَبِنِ عَمَتِ اللَّهُمْ يَكْفَرُونَ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ وہ انکار کرتے ہیں چاہیے تو یہ کہ نعمت کے ملنے پر شکریہ دا کریں تاکہ نعمت کا دروادہ اور کھلے نعمتوں میں فراوانی اور ہو اور اللہ تعالیٰ نعمتوں سے مالا مال فرمائیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهُ اور یہ بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوار مَا لَا اَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقٌ مِّنَ السَّمَابَاتِ بِالْعَرْضِ کہ نئی مالک اپنے لئے رزق کے آسمانوں میں اور زمین میں شیعہ کچھ بھی ولا استطعون اور نہیں وہ طاقت رکھتے ہیں فَلَا تَغْرِبُوا لِلَّهِ الْمِثَالِ فرمائنا بیان کرو اللہ تعالیٰ کے لئے مثالیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہیں اگلی آیات میں بات مکمل ہوگی بھئی وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْدَكُمْ عَلَىٰ بَعْدٍ فِي الرِّزْقٍ اور اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی تمہارے بعض کبر بعض کے رزق میں فِي الرِّزقِ رِزق کی تقسیم میں فَمَا لَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ نہیں وہ لو جن کو فضیلت دی گئی لٹانے والے اپنے رزق کو عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ اوپر ان کے جن کے مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ فَمْ فِيهِ سَوَا پس ہو جائیں وہ برابر اس میں اَفَا بِنِ عِمَتِ اللَّهِ اَجْحَدُونَ کیا ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کہ وہ انکار کرتے ہیں وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ اَزْوَاجَ اللہ تعالیٰ نے بنایا تمہارا لیے تمہارے نفسوں سے جوڑے وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ اور بنایا تمہارا لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے وَحَفَضَ وَرْبَوْتَي وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور رزق دیا تم کو پاکی دا چیزوں سے اَفَبِ الْبَاطِلِ کیا ساتھ باطل کے وہ یؤمنون ایمان لاتے ہیں وَبِ نِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کہ وہ انکار کرتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقَا ان کی جن کے نہیں مالک کے نہیں مالک واسطے اپنے ان کے رزق کے آسمانوں میں اور زمین میں شیعہ کسی صورت میں وَلَا استطِعُونَ اور نہیں وہ طاقت رکھتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے برے نیچے نیچے ان کو معبود بناتے ہیں جو اپنے رزق کے مالک نہیں آسمان اور زمین میں کسی بھی صورت میں اور نہیں وہ طاقت رکھتے ہیں فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْاِمْسَالِ نَا بَيَانْ كَرُوا اللَّهِ اللَّهِ کے لئے مِسَالِ اِنَّ اللَّهِ يَعْلَمُوا اَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا اور تم نہیں جانتے